اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیدی میں ہوں مہیک اسلام بولٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں موٹھی سرکار کے متنازع اقدمات اور مقبوضہ کشمیر کے مسلسل بگڑتے حالات صورتحال پر غور کے لیے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں ساما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس شبیر انتہائی اہم اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے کیا فیصلے ہوئے ہیں کچھ پتہ چل پائے دیکھیں فیصلوں کے حوالے سے تو کچھ ہی دیر بعد ایک اہم علامیہ جاری ہونے جارہا ہے لیکن جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر آزم کی زیر صدارت تین دن میں دوسرا یہ اجلاس تھا ایک اہم اجلاس تھا اور اہم صورتحال پر آج دسکشن کی گئی عالمی رنماؤں سے رابطوں پر بریفنگ دی گئی شاہ محمود نے او آئی سی اجلاس میں جن جن سے ملاقاتیں کی جو جو باتیں ہوئیں اس حوالے سے تفقیلی طور بریف کیا گیا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر اہم فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے ہیں مقبوزہ کشمیر بھارتی اجلاس کا جو معاملہ ہے وہ سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کی تجیز بھی آج کے اجلاس میں زیر غور تھی حتمی فیصلے پر اوفیشل چیزوں کا انتظار ہے جبکہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی آج کے اجلاس میں جائزہ لیا گیا پاک بھارت سفارت کے حوالے سے بھی اہم فیصلے مستقبل کے حوالے سے بھی اہم فیصلے سے اجلاس میں کیے گئے ہیں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس تھا جس میں وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر داخلہ چیپ آرمی سٹاف جبکہ سرزیس چیز ڈی جی آئی ایس آئے ڈی جی آپریشنز ملٹی آپریشنز سمیت بیگر عذکری اور سیول کی عادت موجود تھی اہم معاملے پر وزیر دفاع امران خان بھی زیرے صدارت اس اجلاس میں سر جوڑا گیا جس میں اہم ایسیوز پر ڈسکشن کی گئی لائن آف کنٹرول اور کشمیر کے جو حالات ہیں جو تازہ ترین صورتحال ہے لائن آف کنٹرول اور کشمیر کے تازہ ترین حالات کے اوپر بریف کیا گیا موڈی سرکار کے متنازع اقدامات اور مغبوضہ کشمیر کے مسلسل بگڑتے حالات صورتحال پر غور کے لیے وزیر آزم امران خان کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس تھا جو ختم ہوا ہے مسلسل یہ دوسرا اجلاس تھا تین دن میں جو اب اختتام پذیر ہوا ہے عالمی رہنماؤں سے رابطے پر بریفنگ دی گئی ہے مغبوضہ کشمیر اور بھارتی جو صورتحال ہے اس وقت اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے سلامتی کانسل کا اجلاس بلائے جائے اس پر بھی غور کیا گیا اور صفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا ہے مغبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تجاویز مرتب کرنے کے لیے قائم خصوصی کمیٹی میں تواصل کر دی گئی ہے وزیر قانون بیلیسٹ فاروغ نسیم کو بھی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا بھارتی جاریت اور مغبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کا ردعمل کیا ہونا چاہیے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے سات رکنی کمیٹی قائم کی تھی جس میں وزیر خارجہ سیکٹری خارجہ اٹرنی جنرل اور ڈی جی آئی ایس آئی شامل ہیں ڈی جی ملٹری آپریشنز ڈی جی آئی ایس پی آر اور احمر بلال صوفی بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں آج وزیر اعظم نے کمیٹی میں توسی کرتے ہوئے وزیر قانون بیریسٹر فاروغ نسیم کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے وزیر اعظم آفس نے نوٹفکیشن بھی اس کا جاری کر دیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی بات کریں گے وفاقی وزیر سائنسو ٹیکنالوجی فواد شادری نے اسمبلی میں دھواں دھار تقریب کی کہا پاکستان لڑنا نہیں چاہتا لیکن ڈرتے بھی کسی سے نہیں ہیں میں عام کا درس دینے والوں سے کہتا ہوں کشمیر کو فلسطین نہ بننے دیں ضرورت پڑے تو بچہ بچہ لڑنے مرنے کو تیار ہے پاک بھارت جنگ کی حدث سے دنیا کا کوئی دار الحکومت محفوظ نہیں رہے گا انہوں نے بھارت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا بھی مشورہ دیا جب ہندوستان ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا تو مجھے بتائیے ان کے سفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں سفارتی تعلقات منقطہ کرنے چاہیے ہندوستان سے آپ پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کو سوال کیا میں حملے کا اعلان کر دوں اس وقت شہباز شریف صاحب کو بلاول بھٹو صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا قدم بڑھاؤ عبران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ بات نہیں ہوئی جنگوں سے آپ اس طرح سے نہیں بچا جاتا اس آنر کے ساتھ نہیں بچا جاتا جناب سپیکر ہم لڑنا نہیں چاہیے یہ تأثیر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم لڑنے سے بھاگ رہے ہیں لینے کا موقع ہے تو پاکستان کا ہر بچہ اپنی جان اپنا خون ہتھے نہیں بنا کر لڑے گا کشمیر کو فلسطین میں بننے نہیں دینا چاہیے عالمی برادری اپنے ذمہ داری پوری کرے اس وقت ان کو ریالائز کرائے کہ لندن سے واشنگٹن تک اور ریاض سے تہران تک اگر یہ جنگ ہوئی دنیا کے سب کیپٹل جنگ کی حددت کو محسوس کریں گے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں ارکان سیاہ پٹیاں باندھ کر پیش ہوئے چیرمن آزاد کشمیر پابلک اکاؤنٹس کمیٹی عبد الرشید طرابی نے اسمبلی میں بھارتی جاریت پر قراردات پیش کی اجلاس میں وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھی شرکت کی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں ارکان بھارتی آئین میں تبدیلی کے خلاف سیاہ پٹیاں باندھ کرائے چیرمن آزاد کشمیر پابلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اسمبلی میں قراردات پیش کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاریت کی شدید مضمت کی بھارت سے سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا یہ بھارتی صفیر کو بے دخل کیا جائے اور اپنے صفیر کو پاکستانی صفیر کو واپس بلاتے ہوئے ایک محصر احتجاج کے تمام کیا جائے وزیراعظم آزاد کشمیر نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے ہندوستان نے جنگ تھو بھی تو پھر اس کا مقابلہ کریں گے اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آج مقضی جنگ کشمیر میں لوگ اور آزاد سفیر کے لوگ یہ آپ کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں ایوان میں اس عظم کا بھی اظہار کیا گیا کہ آزاد کشمیر کے عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ملکی دفاع اور سلامتی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کشمیر کی صورتحال پر کیا کرنا چاہیے آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کو بتا دیا ہے ان کے دور میں ایسا ہوتا تو وہ روس چین ایران متحدہ عرب امراج جا کر دوستوں کی حمایت حاصل کر دے سابق صدر نے بھارتی آئین میں تبدیلی کو سقوطے ڈھاکا جیسا سانہاں قرار دیا ایس پاکستان کے سانیے کے بعد یہ کشمیر کا واقعہ اتنا ہی گون ہے ہمارا آدھا انگ ٹوٹ چکا ہے آج کشمیر کا آدھا انگ ہمارا ٹوٹ چکا ہے اس میں صرف ایک سلوہ لائنی ہے کشمیر کی اور انڈیا کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا گئی حضرت قائد عاظم نے کہا تھا کہ ٹوٹ نیشن تھیوری جو ہے وہی چلے گی یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں میرے وچ پر یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی اب ادادی سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنہ تھرڈ فلائٹ میری ہوتی روشیا واپسی میں میں ایران میں رکھتا آتا ہوں ان ست کے پریزیڈنس کے ساتھ کھڑا ہوکے ان سے سپورٹ لیستا یہی فورمولا ہے کہ ہم نے دوستوں کو ساتھ ملانا ہے بخیر ہے ان کشمیری بھائیوں پہ پریٹش کی اسمبلی میں انہیں ریزولوشن گروف کیا ہے جو لڑ رہے ہیں کشمیر کے اندر ڈس انٹیگریشن انڈیا کی خود ہوگی انشاءاللہ سیکیلر انڈیا کو ان میں دفن کر دیا وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کشمیر کا فیصلہ تین سے چھے مہمے ہو جائے گا مودھی نے اعم کے تمام راستے بند کر دیئے تحریک آزادی امکبوزہ کشمیر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یوپی اور سی پی تک جائے گی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسہ خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت آزاد کشمیر پر حملے کی کوشش کر سکتا ہے مودھی نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو کشمیریوں کے لیے ایک نیا شولہ جوالہ بنے گا اب کشمیری گھر میں نہیں بیٹھے گا جناب اور ایک ایسی سیاست جنم لے گی یہ تحریک اب سری نگر ہپا قتل نہیں رہے گی یہ یوپی سی پی تک جائے گی آج کشمیر میں گلی گلی میں وانی کی آواز ہے تین سے چھ مہینے پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کا مسئلہ فائنل ہونے جا رہا ہے میں آج پیشنگوئی کرنا چاہتا ہوں میں تین سے چھ مہینے پاکستان کی سردوں پر مودھی کی سیاسی وہ ہندو دت کا جو اس کا پروگرام ہے اس میں جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں جو کنٹرول لائن کی صورتحال ہے یہ ہندوستان آزاد کشمیر پر عملہ کر سکتا ہے اور اگر ہندوستان کوئی ایسی غلطی کرے گا تو ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے اگر پاکستان کی سرزمین پر عملہ ہوا تو نہ ہندوستان میں چڑیاں جاکے گی نہ گھاس اگے گی نہ پرندے پڑ پڑائیں گے اور ہندوستان کو اپنی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے گے پیپلز پارٹی کے سینیٹر میہ رازربانی نے کشمیر کے معاملے پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی کو مسرط کر دیا ہے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں ایوان کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے کشمیر کے معاملے پر بھارت کو امریکہ اور اسرائیل کی آشرباد حاصل ہے مغبوضہ کشمیر میں بھی فلسطین جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پرائم منسٹر صاحب نے رات میں ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہے یہ کمیٹی ہمیں قابل قبول نہیں ہے یہ مناسب ہوگا کہ یہ جوائنٹ سٹنگ ہے یہاں پہ پارلمان کی کمیٹی بنے دونوں ایوانوں کی کمیٹی بنے ٹریجری اور اپوزیشن بینچرز کی کمیٹی بنے تاکہ وہ پاکستان کی فرن پولیسی کو لے کے آگے چل سکے اوبرال کانٹیکس میں آپ اگر دیکھیں یہ نیکسز ہے واشنگٹن، تل اویر اور نیو ڈیلی کا نیکسز ہے ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے for genocide, for ethnic cleansing, for repression, for murder, for rape they will create a strip along what is now the LOC and that will be the new Gaza of the subcontinent will be the new Gaza of the subcontinent پارلمانٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینیٹر مشاہد اللہ خان تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو تحریک انصاف کے عرقی نے شور شرابہ شروع کر دیا فواد شادری اور مشاہد اللہ خان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا شیرمنٹ سینیٹ کو بعض الفاظ حضف کرانے پڑے ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں میں اب ان کا کیا کروں میں انہیں گھر چھوڑ کے آیا تھا یہ پھرے در آگئے میں تمہیں باندھ کے آیا تھا تمہارے کا آیا تھا میں بتاتا ہوں پلیز پلیز اور دو ٹکے کے سواتی صاحب میرے بتمیز انسان تومبا صاحب تشریف رکھیں مشاہد اللہ پلیز تشریف رکھیں ترے جیسے بڑے دیکھیں میں نے فواد صاحب تشریف رکھیں پلیز اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کا برطانوی وزیر آزم کو ٹیلی فون عمران خان نے برطانوی وزیر آزم کو ٹیلی فون کیا ہے اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی ہے تو جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بینر اقوامی رہنماوں سے رابطہ کیا جائے گا اور اب وزیر آزم عمران خان نے برطانوی وزیر آزم کو ٹیلی فون کیا ہے ایک اہم ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں قومی سلامتی کمیٹی نے اہم فیصلہ کر لیا ہے اور وزیر آزم عمران خان کا برطانوی وزیر آزم کو ٹیلی فون قومی سلامتی کمیٹی کے بعد جس طرح سے فیصلے سامنے آرہے ہیں اس سے متعلق اپنے ناظرین کو آگا کریں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم فیصلہ اور فیصلہ کیا ہے کچھ دیر بعد اپنے ناظرین سے شر کریں گے ابھی کی تاثرین ڈیولیپمنٹی ہے کہ عمران خان کا برطانوی وزیر آزم کو ٹیلی فون اور قومی سلامتی کمیٹی کے بعد کی صورتحالی ہے کہ بھارت سے سفارتی تعلقات محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بلکل تجارتی تعلقات بھی منقطع کیا جائیں گے بھارت سے سفارتی تعلقات محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے اہم فیصلہ کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ختم ہوا ہے اور بہت سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس کے بارے میں سما آپ کو بتا رہا ہے اور سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ بھارت سے صفارتی تعلقات محدود کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے برطانوی وزیر آزم کو ٹیلی فون بھی کیا ہے بہت ہی اہم فیصلہ چودہ اگس یوم یک جیتی ہے کشمیر کے طور پر منائے جائے گا اور تجارتی تعلقات بھی ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو تجارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سفارتی تعلقات محدود کر دیے جائیں گے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں بڑے سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کے بعد فیصلے یہ کیے گئے کہ سفارتی تعلقات بھارت سے محدود ہوں گے اور تجارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے اور چودہ اگست یک جیتی کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج سپہر تین بجے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو اہم فیصلے ہوئے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سفارتی تعلقات جو ہے انہیں محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چودہ اگس یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے طور پر منائے جائے گا جبکہ پندرہ اگس کو یوم سیاہ منائے جائے گا اور مزید کیا اہم فیصلے کیے گئے جان لیتے ہیں سماگ نمائندہ خصوصی ابباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابباس بتائیے گا اہم فیصلے کیا کیا کیے گئے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیکھیں وزیراعظم امران خان جی زیرے صدارت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا ایک اہم اجلاس تھا اور اس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں تمام شیک آلڈر، چیف اپ آرمی شٹاپ، دی دی آئی ایس آئے سیول اور عسکری قیادت میں سر جوڑ کر بیٹھی تھی اور اس کے بعد جو ہندوستان حکومت کی طرف سے یک طرف اور غیر قانونی اقدامات سے جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے مقبوضہ جموک مشکویر اور ایل او سی کے ساتھ کی صورتحال ہے اس پر تبایتہ خیال کیا گیا ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایک اہم فیصلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت جو ہے وہ بھی موصل رہے گی دو طرفہ انتظامات کا جاہدہ لیا گیا سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ میں اس معاملے کو لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چودہ آگست جو کہ یوم اعزادی پاکستان ہے اس کو بہادر کشمیریوں کے ساتھ ازارے یقیتی اور ان کے حقے خود ارادیت کے لیے ان کی جد و جہت کے طور پر منایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پندرہ آگست کو یوم اعزادی دکلیر کیا گیا ہے پندرہ آگست یوم اعزادی کے طور پر منایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے یہ ہدایت کی ہے کہ صفحانہ بہارتی نسل پر حکومت جزائن اور انسانی حقوق کی فامالیوں کو بے لگاب کرنے کے لیے تمام جو صفحاتی چینلز ہیں ان کو متارک کیا جائے وزیراعظم نے مطلعہ افواج کو چوکر یعنی پرپیر اور چوکس رہنے کی بھی ہدایت کی ہے اور یہ جو اہم فیصلے قومی سلامتی کمیٹی میں کیے گئے ہیں اس میں بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات میں کمی کا کہا گیا ہے بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت مکمل طور پر موصل رہے گی چودہ آگست یوم اعزادی کشمیر جبکہ پندرہ آگست یوم اعزادی سیاہ کے طور پر منایا جائے گا سائی ٹھیک بہت شکری اباس آپ اس سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک اہم اجلاع جس کے بعد اہم فیصلے کیے گئے مین چیز سفارتی تعلقات محدود اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کی بات کی گئی ہے جی محدود اس حد تک کہ یہ فوری طور پر یہ کیا جائے گا کہ کم از کم دونوں ممالک جو سفیر ہیں ہم اپنا سفیر واپس بولا لیں گے اپنا ہائی کمیشنر اور ان کے ہائی کمیشنر کو واپس جانے کے لیے کہا جائے گا اور یہ جو لیول ہے وہ ڈپٹی ہائی کمیشنر کے لیول تک آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیر پہلے ہم یہ خبر دیکھ رہے تھے کہ آج جو وزیر مشیر تجارت ہیں عبدالرزاق داؤد انہوں نے پریس کنفرنس میں کہا کہ ہماری تجارت جو ہے وہ بدستور جاری ہے اور ہم میں فوری طور پر کسی نتیجے میں کودنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو طرفہ تجارت کو پوری طور پر موطل کر دیا جائے کیونکہ اس کا جو خیر سگالی کا وہ ایمپیکٹ ہے اور اچھے مراسم کا ایمپیکٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا باقاعدہ ایک میسج دینے کے لیے ضروری تھا تیسرا فیصلہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دو طرفہ آرینجمنٹس ہیں ان کے اوپر نظر سانی کی جائے گی اس میں دوستی بس اور اس کے ساتھ ٹرین کا سمجھوتا ہے ایکسپریس کا وہاں آنا جانا اور پھر فضائی حدود کے استعمال کا معاملہ ہے یہ ساری ایسی چیزیں جن پہ ابھی نظر سانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں بڑے فیصلے آنے کی توقع ہے اس کے علاوہ جو آرٹیکل تین سو ستر ایک تین سو ستر اور پینتیس ایک کو ختم کرنے کا معاملہ ہے بھارت کی طرف سے اس کو اب سلامتی کانسل میں اٹھانے کے لیے اور یو این کے ہر فورم جو ہے اس پہ اٹھانے کے لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ وہ مطالبہ ہے جو مختلف حلقوں سے یہ کیا جا رہا تھا کہ اب دو طرفہ مذاقرات کی بات تو بالکل ختم کیا جائے اور اس معاملے کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانے کی تیاری کی جائے تو اس کے لیے آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے اب اس کا جو موڈر سپرنڈی ہے اس کا طریقے کار جو ہے اس کے بارے میں جلدی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور پانچوں بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جو چودہ آگست کا موجودہ آئندہ آنے والا ہمارا یوم آزادی جو تھا اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یقجیتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا اور اس کے ایک دن کے بعد پندرہ آگست کو جبکہ بھارت کا یوم آزادی ہوتا ہے اس کو پورے ملک میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا اب اس سے پہلے صرف کشمیری جو ہیں وہ دنیا بھار میں صرف پاکستان اور مقبوضہ کشمیر میں نہیں بلکہ دنیا بھار میں جہاں کئی کشمیری ہیں وہ پندرہ آگست کو یوم سیاہ کے طور پر ہی مناتے تھے اس مرتبہ حکومت پاکستان سرکاری طور پر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منائے گی اور یہ اہم فیصلے ہیں جس سے بھارت کے اس فیصلے کو جو اس نے کل کیا تھا یونین لیٹری اس کو مصرد کرنے کا تاثر بہت اچھی طرح سے دنیا پر واضح ہوگا اور پتا چلے گا کہ پاکستان نے پاکستان اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل میں بھی یہ معاملہ اٹھائے گا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کو مو توڑ جواب دینے کی حکمت عملی بنائی گئی جی بہت اچھے فیصلے ہیں اور قوم یہی سننا چاہتی تھی کہ جب ایک ملک ہم سے بات چیت نہیں کرتا ہمارے سے کیے ہوئے معاہدے جیسے شملہ معاہدہ لاہور ڈیکلریشن اس کی اس نے دھجیاں اڑا دی سلامتی کانسل کی قراردادوں کو وہ نہیں مانتا اپنے آئین کی خلاف ورزی کی اس نے اور کشمیر کو اپنی ایک ریاست قرار دے دیا اس کا خصوصی حیثیت ختم کر کے تو اب صرف لفاظی نہ کی جائے عملی اقدامات کیے جائیں تو آج پاکستان نے وہ عملی اقدامات کرنے شروع کیے ہیں اور اب امید ہے کہ بس ریل اور جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا دوستی بس جو شروع ہوئی تھی لاہور سے دنی وہ واجبائی صاحب کے آنے سے شروع ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے کشمیر پہ باتچیت کا اندیہ دیا تھا اور باتچیت شروع کی تھی جب انہوں نے باتچیت کا معاملہ ہی ختم کر دیا تو اب کس بات کی دوستی اور کس بات کی دوستی بس تو اس کو بند کرنا ہوگا تجارت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہماری جو برامدات ہیں اس پہ دو سو پرسنٹ ڈیوٹی پہلے ہی لگا دی ہوئی ہے یعنی ہمارے سے تو وہ چیز خرید ہی نہیں رہے ہم ان سے تقریباً ڈیر دو ارب ڈالر کی چیزیں خرید رہے تھے اور اب ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ہمیں اس سے نقصان تھا ان سے تجارت میں کوئی فائدہ نہیں تھا اور بات یہ ہے کہ اگر ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے لیکن کم سے کم ہمیں اپنی ناراضگی اپنا غصہ اپنا انگر اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرنا چاہیے اور اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ سب اقدامات لینے ضروری ہیں اور میرا خیال ہے ان کا فالو اپ بھی ہوگا جو صفارتی تعلقات ڈی گریٹ کرنے کی بات کی گئی ہے محدود کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس میں ابھی تو ڈپٹی ہائی کمیشنر کے لیول تک ہے لیکن میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم صرف کانسلیٹ لیول تک آ جائیں کیونکہ جب ہماری کسی بات کا وہ احترام نہیں کرتے دھم سے کیے گئے معاہدوں سے منحارف ہیں ہمارے ازاد کشمیر کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے انہوں نے اپنی کشمیر کی نئی اساملی میں چوبیس سیٹیں مختص کر دی ہیں بلکل سیلکتان صاحب کومنٹ چاپ کہا گیا انہی معاہدوں کا سوال دیکھے احمد ولید صاحب کی جانب جانا چاہوں گے احمد صاحب کہیے گا دو طرفہ معاہدوں پر نظرستانی کی بھی بات کی جاری ہے معاہدوں پر ریویو کیا کیا ہو سکتا ہے کس حد تک پاکستان اب اس سے مطالق فیصلے لے سکتا ہے دیکھیں جو معاہدے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میں تو انڈس وارٹر ٹریٹی بھی ہے اور بڑی امپورٹن ہے دونوں ملکوں کے لیے اس کے بعد جو دوستی بس سرویس ہے اس کے بعد تجارتی معاہدے ہیں اور ائر سپیس کا جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سسپینٹ کرنی ہے اور تجارت جو ہے وہ پہلے ہی دنان صاحب نے جیسے کہا کہ بھارت جو ہے دو سو پرسن ڈیوٹی لگا کے تو پاکستانی اشیاء جو ہیں وہ تو یہاں پہ ضائع بھی ہو رہی ہیں کجوریں بہت زیادہ جاتی تھی بھارت وہ اب نہیں جا رہی تو اس طرح سے بہت ساری پیریشیبل آئیٹمز ہیں وہ بھی بھارت نہیں جا رہی وہ تو پہلے سے ہی رکی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو بھارت سے ہم چیزیں لے رہے تھے وہ بھی اب رک جائیں گی اس سے بھارت کو بھی نقصان ہوگا اور مین چیز ہے جو آپ نے تعلقات ہیں ان کو لیمٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ اس کی نویت کیا ہوگی اور یہ ساری جو اقدامات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کنوے کرے گا کہ یہ ہم نے سٹیپس اس لیے لیے ہیں کہ بھارت نے جو یک طرفہ فیصلہ کیا ہے یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کرنے کا لداخ اور جمہو کشمیر کو تو اس کو ہم نہیں مانتے اور اس طرح کے جو باہدے ہیں جو پاکستان کے ساتھ پہلے سے بات چیز چل رہی تھی جیسے لہوڈ ڈیکلریشن ہے شیملہ ایگریمنٹ ہے تو ان کی بھی ویلیو ختم ہوگی کیونکہ بھارت نے خود ہی ختم کر دیا یعنی کہ بارڈر ہی انہوں نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا تو یہ ماجدوں کی اہمیت بھی ختم ہوگی اس کے بعد یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تناؤ چلے گا تو پھر وہ انٹروین بھی کر سکتی ہے اگر اقوام متحدہ میں ہم موپ کرتے ہیں احمد ولی صاحب سابق سفیر بھارت میں رہ چکے ہیں عبدالباسس صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور برگیڈیا ریٹائیڈ نادر منیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبدالباسس صاحب آپ یہ بتائیے گا جو قومی سلامتی کمیٹی نے فیصلے لیے ہیں اور خاص طور پر یہ کہ یہ معاملہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں بھی اٹھائے گا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو پاکستان جو چیزیں کر رہا ہے وہ درست سمت میں چلنا شروع ہو گئی ہیں نہیں میرے خیال میں تو بہت ضروری تھا کہ اس قسم کے اقضامات لیے جاتے اور ابھی جو صفاتی سطح پہ ہمیں اپنے ہائی کمیشنر کو روک دینا چاہیے اور یہاں کے جو ہنگین ہائی کمیشنر ہے ان کو کہہ دینا چاہیے کیا واپس جائیے میں بلکل اس بار سے تحق کرتا ہوں کہ ہمیں ڈاؤنگریڈ کر دینا چاہیے ڈپلماتک ریلیشنز کو پھل ہار جہاں تک تجارت کی بات ہے اس میں بھی بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری تو جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں ٹھیک ہے ہماری تین سو سے چار سو ملیون ڈالر کے قریب ہیں اور جو ہماری امپورٹس ہی انڈیا سے ہو رہی ہیں اس میں کچھ مشینری بھی ہے ہمیں بھی تھوڑا بہت نقصان تو ہوگا لیکن بھارہل ہمیں اس وقت ایک سٹینس لینا ہے جمو اور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور ائر اسپیس جو پارشلی اور صرف سبٹیمبر تک جو سسپنڈ کی ہے یہ بھی درست ڈیسیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت مباربات کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس قصوں کے پوری اخدامات کیے ہیں اور اب یہوں میں سیاہ انشاءاللہ منایا جائے گا پندرہ آگست کو اس سے پہلے ہمیں تمام دنیا بھر میں جو ہم کشمیری ڈائس پورا ہے پاکر اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو موبیڈائز کرنا ہے کہ یہ پندرہ آگست کو باہر نکلیں اور بھرپور طریقے سے بھارت جو مظالم بہاں ڈھا رہا ہے مقبوضہ جمعور کشمیر میں اور جو ناریٹ نیشنز ریزولیوشنز ہیں ان کے خلاف جو اقدامات کی ہیں ناریٹ نیشنز کا جو چارٹر ہے وہ تری آرٹیکل اس کے خلاف ایکشن دیئے ہیں کہ تمام چیزیں ہمیں اب آگے بڑھنا ہے جہاں تک ناریٹ نیشنز سیکیورٹی کانسل کا تعلق ہے یہی بلکل ٹھیک بات ہے قانونی دوار سے بھی چونکہ ہمارا مقدمہ بہت مضبوط ہے اور چونکہ بھارت نے اب انٹرنیشن بلوک کی خلاف بلدی کی ہے قراردادوں کی خلاف بلدی کی ہے تو ہمیں اپنا تھوڑا ایک کیس بنا کے آئی سی جے بھی جانا چاہیے ایڈوائیزری اوپینین کے لیے سیٹیگ دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ آئی سی کی فورم منسٹرز کانفرنس بلانی چاہیے فورم یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے تو یہ مختلف ہیں چیزیں اگر آپ کا کومنٹ آ گیا برگیڈر ریٹائر نادر میر صاحب بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں برگیڈر صاحب کہیے گا مزیراعظم نے مسلح فوج کو مکمل تیار رہنے کے ہدایت کی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی گراؤنڈ ریالیٹیز پر پاک فوج مکمل تیار ہے پاکستان نے ہونے والا ہر اجلاس ہر میٹنگ ایک میسیج دیرہا ہے بھارت کو یہ جو ابھی سٹیپس لیے گئے ہیں یہ بہت اچھا عمل ہے کام ہے اور یہ سٹیپ ون ہے مرلہ پہلا مرلہ لیکن اس پہ بات ختم نہیں ہو سکتی کہ آپ پندرہ اگست منائیں اور چودہ اگست منائیں اور اس کو بھارت کو کنڈیم کریں وہ تو کرنہی ہیں کیونکہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف اعلان کر دیا جنگ کا انڈیکلیڈ وار تو پہلے ہی چال رہی تھی بٹ بائی ابلوگیٹنگ تھری سیونٹی تھرٹی فائی ویڈ وہ ڈیکلیڈ اٹھ اوپنلی اور دنیا کے ساتھ نے کہا دیا کہ ہم یہ کریں گے آپ کچھ کر سکتے تو کر لو نہیں ہے تو فیہ کمپلی یعنی ایسیپ کرو تو اس کو کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ جو کر رہے ہیں یہ تو ضروری ہیں ایئر سپیس روکیں اصل ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ دین ار ایم کہتی ہے جس کا میں چیئر میں ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ انڈیا پولیسی کشمیر پولیسی آج کے دن میں کلیئر کر دیں دیکھیں انڈیا نے یہ کیا ہے وہ آپ کو واپس نائنٹین فورٹی سیون یا فورٹی ایٹ میں لے گیا ہے اس برگیٹ کر کے جب یہ اس کے بعد ہوئے تھے نا یہ سارے 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 تو آپ کھلی مانتے ہیں اس وقت جنگ شروع ہے تو انڈیا کو دیکلیئر کریں سٹیٹ پولیسی میں وہ تو دل میں سب کو پتا ہے انڈیا دشمن ہے لیکن بچے بھی جانتی ہیں لیکن سٹیٹ آف پاکستان اس ٹو دیکلیئر انڈیا انڈیمی تاکہ ہم اس سے ڈپلومیسی اس سے ملٹری ایکشن اس سے ایکنومکس اس سے میڈیا اس سے پروپیگنڈا انڈ سو آن وہ اس سے فلو کریں گی جب آپ کی پولیسی کلیئر ہوگی نا کہ دشمن ہے یہ دوست ہے تو پھر آپ فلو کر سکتے سب کچھ تو انڈیا کو ڈیکلیئر کریں انڈیا کے ساتھ ڈاؤن گریڈ ریلیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈیا کے ساتھ ریلیشن ختم کریں دنیا کو پتا لگے کہ جنگ کیلئے آپ آرمی چیف نے کیا دیئے جو بہادر ہیں پروفیشنل ہیں اور ریڈی آرمی اے فورس بھی اور نیوی بھی نوٹ کے پاکستان سالوں سے من کی کوشش کر رہے لیکن آپ کے سیویلینز پہ ناستر بوم استعمال کیا گئے آپ کے خلاف یہ کیا گیا سو یو ہفتو بی ریڈی فور آل ایونچوالیٹی ہر قسم کے مقابلے کے لیے آپ تیار رہے ہیں سو آفتر ڈیکلیئرنگ انڈیا ڈی انڈی آپ ڈاؤن گریڈ کی بیائے ریلیشن ختم کریں پہلے سٹیپ میں ڈاؤن گریڈ کر دیں اگر یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا تو آپ ختم کریں کسی لیے آپ کو ریلیشن چلیئے ہیں انڈ نیشنل پولیسی انڈیا کے ساتھ میچز نہ کھیلیں انڈیمی کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آرمی جیف بیان دے دیں پرائی منشٹر بیان دے دیں اس کے بعد پاکستان انڈیا کے میچز ہو رہی ہوں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہوں ایسے نہیں مسئلی حال ہو سکتے اسرائیل اور ایران انڈیا کو پتا ہے وہ دشمن ہے وہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسری خلاف جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں پاکستان کا پرولم ہے کہ انڈیا تو سب کچھ کر رہے ہیں انڈیا تو اسلام آباد میں پوسٹر لگا دی انہوں نے بلوچستان کے اور گلگت کے اور باقیوں کے تو آپ نے کیا کیا آپ ادھر خانستان کی سپورٹ کریں کشمیر کی آزادی ہوگی جب خانستان مومنٹ اور کشمیر مومنٹ سنرجائز ہوں گی ان کا ملاب ہوگا لندن میں تو ملاب ہوگی ہے آپ کریں آپ کو خالستان کو اپن لی سپورٹ کریں کیونکہ انڈیا نے آپ کو کہہ دیا کہ انڈیا کا حصہ ہے اور آپ they have told you to get lost مطلب انہوں نے کہا جو کرنا کر لو تو آپ کریں آپ اس لیے ڈرتی ہیں پاکستان has to have a policy of appeasement to finish جو خوش کرنے کی انڈیا کی policy تھی پہلے وہ ختم کریں تو باگے خود ہی فلو ہوگا نیچولی بگیڈیا ریٹائیڈ نادر میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے خالد عظیم صاحب بھارت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پریشانی میں خطرناک options بھی اختیار کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے پاک فوج کو بھی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے لیکن یہ خطرہ تو ہمیشہ رہا ہے اور اس نے کوئی کمی چھوڑی بھی نہیں ہے وہ جگہ جگہ پہ لائن آف کنٹرول پہ ورکنگ باؤنڈری پہ آپ کو روزانہ آپ کی جو سلامتی ہے اس کو وہ چیلنج کر رہا ہے اور اس کا جواب بھی اس کو دیا جاتا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو صرف limited جواب دے سکتے ہیں صرف اس کی چوکیوں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اور ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس کے ذریعے سیولین آبادی کو نقصان نہ پہنچے آج کا جو فیصلہ ہے میں دوبارہ اس پہ آؤں گا میں ہی کہوں گا اس میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بائی لیٹرلزم کے سنڈروم سے نکل رہے ہیں اور کشمیر کا معاملہ خاص طور پہ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں برگیڈی نادر صاحب جو بات کر رہے تھے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں بلکل صحیح انہوں نے کہا کہ ہمیں نائنٹین فارٹی سیون فارٹی ایٹ کی پوزیشن میں دھکیل دیا گیا ہے اور ہمیں اس پوزیشن کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اب اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے لیے ہم نہ کوئی بائی لیٹر مذاکرات کریں گے نہ کسی کی سالسی کو ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے بلکہ انٹرنیشنل فورم پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے اور اگر دنیا جہان میں سلامتی کانسل کے فیصلوں اور اس کی قراردادوں کے مطابق مداخلت ہو سکتی ہے تو پھر کشمیر کے معاملے پہ کیوں نہیں ہو سکتی ہمیں اپنا یہ کیس بنانا ہوگا اور اس کیس کو بنا کے فائٹ کرنا ہوگا اور اس میں چونکہ یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو خارجہ تعلقات جو ہیں وہ لوگوں کی ممالک کی ضروریات کے تحت ہوتے ہیں جہاں کہیں ہماری ان کو ضرورت ہے اس کی ہمیں یقینی طور پہ قیمت وصول کرنی چاہیے اور اگر ہم سے افغانستان میں کردار ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہی ہے تو ہمیں اس کو مشروط کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے لفظوں میں پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی اضالہ ہونا چاہیے اس کے لیے پہلے آپ لوگ کردار ادا کریں اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے کہا جائے پرائیم نیسٹر نے بھی کہا ہے کل وہ جو امریکہ کا ان کا دورہ تھا وہ کشمیر میں بات کرنے کے لیے نہیں گئے تھے اور وہ زمنی بات کے طور پر سامنے آگئے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی پرائیم نیسٹر ہو اس کا نام عمران خان ہو اس کا نام نواز شریف ہو اس کا نام شاید خاکانہ باسی ہو اس کے لیے جو ٹاپ پرائیورٹی ہے ٹاپ ایجنڈا ہے وہ افغانستان کا امن نہیں بلکہ کشمیر کے مسئلے کا حال ہونا چاہیے اور مجھے کوئی اس میں یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ اگر ہمیں استعمال کیا جاتا ہے ہماری خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کسی کو تو ہمارا بھی اس کو کوئی خیال رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے اور اس بات کو باور کرانا بہت ضروری ہے آج عمران خان صاحب نے مبارک بات دینے کے لیے جو فون کیا ہے برطانیہ کے نو منتھے پرائیم منسٹر کو اس میں بھی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی بات بھی کی ہے اور انہوں نے اس میں پھر مذاقرات کی بات کی ہے لیکن مذاقرات ایک ایسی چیز ہیں جس میں ہم نے کم از کم پینتالیس سال کھوئے ہیں انیس سو چوہتر سے جب شملہ معاہدہ ہوا اور اس معاملے کو ہم نے ایگری کر لیا کہ یہ دو طرفہ مذاقرات کے ذریعہ حال کیا جائے گا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ایک انچ کی پیش رفت نہیں ہے اس میں اس کے بعد بھی جنگ ہوئی انیس سو اکتر کی اس کے بعد ہم نے کارگل کی جھڑپ بھی جو ہے وہ دیکھی ہے لیکن ایک انچ کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے بائی لیٹرلزم کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہم نے کیا ہے اور آج کا یہ جو فیصلہ ہے جس کا وہ چوتھا فیصلہ جس میں کہا ہے کہ ہم جو بائی لیٹرل ارنجمنٹس ہیں ان کے بارے میں نظر سانی کریں گے اس میں ٹھیک ہے وہ دوستی بس اور اس میں سمجھوتا ہے ایکسپریس اور اس میں فضائی حدود کا استعمال اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں جو ہمارے مسائل ہیں ان کے لیے ہمیں ان سے یہ کہنا چاہیے کہ اب اس پہ بات انٹرنیشنل فورم پہ ہونی چاہیے اس کے لیے پوری تیاری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا جمعود تاری ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں نئے سرے سے اس بات کے اس معاملے کو متعرک کرنا ہوگا اور پوری نیشن کو متعرک کرنا ہوگا جتنے ہماری سفارتی مشنز ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مختلف جگہ پر کہتے ہیں کہ فلان جگہ جی ہمیں پارلیمانی یونین میں فلان وضع مل گیا اور فلان جگہ ہمیں پذیرائی ہوئی ہے اگر وہ فورم ہے تو ان میں ہمیں اپنی اس آواز کو اٹھانا ہوگا لوگوں کو متعرک کرنا ہوگا اور یہ صرف ایک دفعہ اس معاملے کو چھیڑ کے بیٹھ جانے کی بات نہیں ہے بلکہ ایک کانٹینیویس ایفرٹ ہے جس کو وہ تفان برپا کرنے والی بات کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے نادف صاحب دوبارہ سے آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہیے گا سفارتی محاذ ہو تجارتی یا آسکری ہر محاذ پر پاکستان نے بڑی پیشکش کی ہے قدم آگے بڑھایا لیکن بھارت کی جانب سے وہی ڈھٹائی دو ہزار دو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سرحدی پوائنٹس بند کرنے کی بات کی گئی تھی اتنی ڈھٹائی اتنی بے شرمی بھارت کی جانب سے اور کسی چیز کو لایا نہیں جا رہا ٹھیک نادف صاحب آپ کی جانب دوبارہ ہوں گی وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کے انہیں شاملے گفتو کریں گے شیخ صاحب کہیے گا قومی سلامتی کا اجراد جس میں اہم فیصلے کیے گئے کیا کہیں گے دیکھیں ان کی ضرورتی ان سے بھی بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے مہدود صاحب اور مہدود حالات نے ابھی دو تین دن ہوئے ہیں آشتہ آشتہ یہ بات آگے پڑے گی جیسے جیسے انٹیا موک کرے گا پاکستان کو موک کرنا ہے اور لوگوں کی توقعات اور خواہشیں اس سے بہت زیاد ہیں لیکن ایک ذنہ دار حکومت کی ایک ذنہ دار سوج کی اور اہم صورتحال میں پاک پوائنٹ اور اثری اور کیاتی لوگوں نے جو فیصلے کی ہیں میرے خیال ہے یہ بہت اچھے ہیں اور بہت دیر پہ ہیں اور ان کی اثراتوں ہیں شیخ صاحب آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ دوست ممالک سے بھی رابطے ہونے چاہیے ہیں چونکہ آج سلمان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ولی احس سے اور بوریس جانسن سے بھی بات ہوئی ہے وزیر آزم کی اور کن لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں خیال ہے چین جا رہے ہیں آرمی چیف انکریف اور سعودی عرب سے رابطہ ہوا ہے اور عرب دنیا سے ہو رہا ہے اور کسی لوگوں سے ہو رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو یعنی ایک سوچ سمجھ کے جو کلکولیٹیو موو چلائی ہے اس کا اسی طرح دانشوری اور دور اندیشی سے مقابلہ کیے جائے اور اس کا مقابلہ کیے جائے جب ایک دن کی بات نہیں ہے کہ کھیل ختم ہو گیا ہے انڈیا کے نزاکرات کا ختم ہو گئی کنٹرون لائن اس نے ختم کر دی اس نے ختم کر دیا شنگلہ حمدیوطہ ختم کر دیا اس نے جو ایون عبداللہ اگریمنٹ ہے سارے ہیں اب تو جو اس نے صورت حالتاد کی ہے کشبیر کی جتو جہد ازادی کیا رنگ لیتی ہے سعی شیخ صاحب آپ نے اپنی گفتگوں میں تین سے چھ ماہ کے وقت کی بات کی تھی واضح کیجئے گئے سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تین سے چھ ماہ بڑے اہم ہیں بلکہ یہ تحریک چھ مہینے تک اگلے سال کے شروع تک اپنا رنگ پتنا دے گی اور نسیہ کا سارا مسلمان سمجھ گیا ہے کہ ہندوستان میں جو قائد آزم کی سوچتی جنہوں نے اس پر عمل پر آنی ہوئے وہ آج پشتا رہے ہیں اور یہ صورتحال کسی طرح کی جا سکتی ہے سپریت ٹھیک ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد ہم سے بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تین سے چھے ماہ بہت اہم ہیں برگیڈیر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں برگیڈیر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن آ جائے اگر افغانستان میں امن آ گیا تو پھر خطے میں کشمیر سارا فوکس پوائنٹ ہو جائے گا اس کے پر فوکس ہو جائے گا اور اگر کشمیر پر فوکس ہوتا ہے ظاہر ہے پھر بھارت کے ظلم اور زیادتی سامنے آئیں گے اور پھر تو انڈیا عالمی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ افغانستان میں ہم ہو بہت لکھا ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی کہا ہے بات یہ ہے کہ انڈیا یہ جو دو پہلوں ہیں ایک تو کشمیر اور افغانستان اس کو کہتے ہیں انگریزی میں یعنی ایک ہی جنگ ہے اس کے دو محاض ہیں ایک افغانستان دوسرا کشمیر دشمن ایک ہی ہے دونوں میں اس کا نام ہے بھارت پاکستان کا دشمن تو اب بھارت جو ہے افغانستان کو اس کیلئے بھی سپوائلر ہے اور اس فاہ آمن نہیں چاہتا کہ کشمیر کی طرف پھر مسئلہ آ جائے گا فوکس ہو جائے گا کشمیر بھی ازاد ہوگا اور دوسرا وہ استعمال کرنا چاہتا اور کرتا رہا ہے افغانستان کو ایس سیکنڈ فرنٹ یعنی دوسرا محاض جنگ اس سیمیٹریکل یعنی کہ ٹیررسٹ وار قابل سے وہ بھیجتا ہے پاکستان میں دیشت گرد کیونکہ پاکستان میں تو کلیر کر دیا ہے پاکستان کی بہادر فوج میں دیشت گردوں کو تو یہ دوسرا وجہ ہے اب پاکستان کا کام ہے ہماری پولٹیکل ایلیٹ کا کام ہے امریکہ کو اور اس کے نیٹوں کو جو جا رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں ایک دل سٹریٹیجی چاہتا ہے اور ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے اگزٹ سٹریٹیجی کے ساتھ سے پہلے اس کے ساتھ بھارت کی اگزٹ سٹریٹیجی فانستان سے ہونے کی نمبر ون نمبر تو بھارت نے آپ کے خلاف یعنی پاکستان اور کشمیر کے خلاف یہ محاض کھول دیا ہے یہ تری سیونٹی تھرڈی فائی وے کا جو موڈی نے کیا ہے تو آپ بھی تو وہ محاض کھولیں ایک آپ فانستان میں کھولیں اور ایک آپ فانستان میں کھولیں آپ کیوں نہیں کھولتے یہ جو پاکستان کی پولٹیکل ایلیٹ ہے آج میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فوج دونوں تیار ہیں کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے مختلف طریقوں سے میں اس وقت جنگ کی بات نہیں کر رہا میں مختلف طریقوں کی بات کر رہا ہوں اور اگر پاکستان کی پولٹیکل ایلیٹ جو نظر آتی ہے کہ وہ پہلے کچھ حصہ ہندوستان سے تعلقات اچھے یا دو سی چاہتے تھے وہ ختم ہوگی بات جنگ کے علاوہ مختلف طریقے بھی ہیں نادر صاحب بہت شکریہ آپ کا عدنان صاحب یہی سوال لے کے آپ کی جانی بانا چاہوں گی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کا دور ختم ہو گیا نادر میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے علاوہ ڈائلوگ کا بھی شاید طریقہ ہے اور بھی مختلف طریقے ہیں کہ اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں کون سے طریقے ہیں جس سے اس کو معاملے کو تھنڈا کیا جائے دیکھئے بات تو یہ ہے کہ ایک تو سلامتی کانسل میں اگر ہماری سفارتکاری اچھی ہو اور سلامتی کانسل اس معاملے کو ٹیک اپ کر لے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ اب تک ہم جو ہے وہ اتنے برسوں میں 65-70 سالوں میں ایسا نہیں کر سکے جو پرانی قراردادیں ہیں ان کو اگر رینیو کر دیا جائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل پھر سے کشمیر کو ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری قرار دے کر اپنے قراردادوں میں دونوں ملکوں پر زور دے کہ اس کو جمہوری طریقے سے حل کیا جائے تو انڈیا کا جو عمل ہے یک طرفہ یہ بے مانی ہو جائے گا کیونکہ جب عالمی برادری اس کو تسلیم کر لے گی اور اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کر دے گی تو یہ ہماری بہت بڑی سفارتکاری کی کامیابی ہو سکتی ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ مدد مل سکتی ہے چین سے اور امریکہ سے تو ہمیں امریکہ سے ہم امریکہ کی جو مدد کر رہے ہیں افغانستان میں وہ ہمارے مفاد میں ہیں اور جب وہاں سے امریکی فوجیں جائیں گی تو آٹومیٹک انڈیا کی وہاں سے پریزنس ختم ہو جائے گی تالبان ان کو چھوڑیں گے نہیں وہ تالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے جو کانسلیٹ خانے ہیں وہ خود بخود چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو ہمیں امریکہ کی مدد چاہیے کہ وہ سلامتی کانسل کی قراردار منظور کروانے میں ہمارا ساتھ دے چین تو ہمارا ساتھ دے گئی اور جو ممالک ہیں جن کے پاس بیٹو پاور ہے فرانس ہے یا روس ہے یا برطانیہ ہے تو ان سے بھی ہمیں سفارتکاری کرنی چاہیے بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے اگر ہم یہ مشکل کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا کیس بہت مضبوط ہوگا اور دوسرے بڑا اہم مقتہ یہ ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ کتنی مضاہمت کرتے ہیں اگر تو وہاں پر کشمیر کے لوگ مضاہمت کرتے ہیں ہمیں ان کی جدو جہدے ازادی کو کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے کھل کر سپورٹ کرنا چاہیے احمد ولی صاحب چائنہ کے فیکٹر کے پر بات کرتے ہیں چونکہ پاکستان کا دیرینہ دوست ہے چائنہ اور ابھی شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ آرمی چیف چائنہ کے دورے پر بھی جائیں گے لڈاق کے معاملے پر اور کشمیر کے معاملے پر گزشتہ روز چائنہ کی طرف سے بڑا سخت بیان بھی دیا گیا تھا کہ یہ تمام فیصلہ اس کی خودمختاری پر حملہ ہے بلکل دیکھیں چائنہ اور بھارت کا بہت بڑا ٹریڈ والیوم ہے بہت ہائی لیول پہ وہ ٹریڈ کرتے ہیں انڈیا اور چائنہ اور چائنہ آبیسلی زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت کی طرف اور دوسرا یہ ہے کہ چائنہ پریشر ڈال سکتا ہے بھارت کے اوپر میرا خیال ہے دنیا میں اگر کوئی ایک ملک ایسا ہے جو بھارت کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے وہ چائنہ ہے اور چائنہ میں اگر پاکستان کے وزیراعظم اور آرمی چیف وہاں جاتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی کنسرن ہے لڈاک کے اوپر اور انہوں نے بڑی واضح طور پر سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ بھارت جو ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے لڈاک کے ساتھ اور جمعہ اور کشمیر کے ساتھ تو وہ ان کو ایکسپیٹربل نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ چائنہ کو استعمال کرنا چائنہ کے ساتھ جو پرانی دوستی ہے پاکستان کی اس کو استعمال کرنا بڑا ضروری ہے اس ٹائم پہ کیونکہ بھارت جو ہے اس وقت بلکل مغرور ہے بلکل طاقت کے نشے میں ہے یہ سارے کشمیری وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اب اس کے نتائج ان کو بھوگتنا پڑیں گے تو بھارت کے لیے بہت بڑا یہ دھچکا ہوگا کیونکہ بھارت کے اندر اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے کہ کسی کی زمین جو ہے اس کو یونین ٹیریٹری یونین ٹیکلیئر کرنا یونین ٹیریٹری تو اس کے بعد وہاں پہ یہ خدشات کا اظہار بھی کیا جائے بھارت کے اخبارات جو ہے اور ان کی اپوزیشن جو ہے وہ بھی یہ خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے وہاں کے لوگ جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو وائلنس ہے وہ بھارت میں بڑے گا کیونکہ کشمیر جو ہے ایک فلیش پوائنٹ ہے اور پاکستان جو ہے بھارت کے ساتھ کافی سارے معاہدے بھی کر چکا اس سے پہلے اور کشمیر اپنا چائنہ جو ہے وہ بھارت کے اوپر اس وقت دباؤ ڈالے کہ آپ یہ جو آپ نے کیا ہے ایکشن اگر آپ یہ اس کو واپس نہیں لیں گے تو آپ کے تعلقات جو ہیں اس خطے میں خراب ہوں گے کیونکہ اگر پاکستان نہیں پھیلا سکتے خطے میں انتشار پھیلانے کا باعث بنیں گے سینڈیا اینکیو پرسن علی حیدر نے بھی ہمیں جوائن کے ان کی جانب جانا چاہوں گے علی آج یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاع جس میں اہم فیصلے سفارتی تعلقات محدود تجارتی تعلقات بالکل ختم اور پاک فوج کو چوکس رہنے کے لئے کہا گیا ہے پریکٹریکلی گراؤنڈ ریالیٹیز پر اگر اس تمام چیزوں کو ہم دیکھا جائے تو پاکستان اب عملی طور پر کام کرنے کے لئے آگے آگے یعنی ایک دفعہ بھارت کو پھر سے میسج دیا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک روڈ نظر آ رہا ہے پہلی دفعہ ہمیں روڈ نظر آ رہا ہے جس کی توقع ہم عمران خان صاحب کی پارلیمنٹ میں جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس کی سپیچ میں کر رہے تھے وہ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے چلیں آج دیکھنے کو ملا اچھی بات ہے دے رہا ہے درستہ ہے اچھا میں پوائنٹ وائز ذرا اس علامیے پہ آنا چاہوں گا پاک فوج کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ پہلے بھی سسنہ ایسے ہی تھا جو ہماری بارڈر پر سکرمشنز چل رہی ہیں ہماری پاک فوج چوکس ہے پندنہ اگرس کو یومیسیہ کا طور پر منایا جائے گا ٹھیک ہے اس کی اس کی سمبولک ویڈیو ہے یہ اچھی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پوائنٹ ہے میں ذرا جو پہلے والے پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے سے ڈسکس کرلوں کہ ازاری جگجہتی کے طور پر ہم منائیں گے چودہ اگرس کو کشمیڈیو کے ساتھ یہ سب سمبولک ہے جو بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھی بہت پہلے سے سپیشلی دورنگ در سیکنڈ ٹینیور آف دی موڈی گورنمنٹ وہ تھی کہ جو تجارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو بھی میں کہوں گا کہ ہمارے پہلے بڑے محدود سے تھے یہ ہو بھی جائے تو ہمیں شاید فرق پڑے بھارت کتنا فرق نہیں پڑے گا اگین جو ہم نے بھارت کا چہرہ بے نکاب کرنا ہے پوری دنیا میں اس کے لیے جو سفارتی ذرائع استعمال کیا جائیں گے جو مسلم ممالک کے سربراہان سے بات کی جائے گی جو اب تک نہیں بولے کسی نے اب تک لبکشائی نہیں کیا جو ہم سے دوستی کا دم بھرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یورپ امریکہ کو باور کروائے جائے گا کہ بھارت کشمیر میں کر کیا رہا ہے بھارت پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ پچھلے دور حکومت میں خاص اور بنواز شریف صاحب کے دور حکومت میں نہیں کی گئے بڑی بڑی لابنگ فرمز کو بھارت ہائر کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ دے رہے تھے خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سب کا بہت شکریہ وزیر آزم کی معاوین خصوصی فردوس آشکوان کہتی ہے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے مودھی سرکار کچھ بھی کر لے کشمیر پر قبضہ نہیں کر سکتی یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس وقت شاہ محمود قریشی پارلمنٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں اور ذہن کی اکاسی ہوتی ہے یہاں جو کہ اس ایوان میں ہوئی یہاں پانچ تاریخوں کو بھارت نے کچھ اقدامات لیے جن کی فل فور مضمت کی گئی اور ان کو مسترد کیا گیا نہ صرف پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی تمام شاسی جماعتوں نے پاکستان کی عوام نے بلکہ مقبوضہ کشمیر کی جتنی بھی کشمیری کا عادت ہے منوان چاہے ان کا کوئی بھی شیڈ آف پولٹیکل اپنین تھا انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا رمیش صاحب تشریف رکھے پلیز تشریف رکھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیچویشن جو سامنے آج آرائز ہوئی ہے اس پر آج بہت سے لوگ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں آپ کی نظر سے نیو جارک ٹائمز کا آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تشویش بھی گزری ہوگی اور آج وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ مودی سرکار نے بی جے پی کی اس رجیم نے پہلے سے زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی اور نہتے کشمیریوں کے لیے بھی پہلے سے زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے جنابے والا میں جب کل ڈیبیٹ کا آغاز ہوا تو میں ایوان میں نہیں تھا اور ایوان کے بہت سے دوستوں کے علم تھا کہ میں حج کی سعادت کے لیے اجازت دے کر گیا تھا میں کہیں کسی ساؤت آف فرانس میں ویکیشن کے لیے نہیں گیا تھا لیکن جب یہاں یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ آج یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید پوری قوم اس طرح کی قیفیت میں ہے تو میں نے جنابے والا پہلی ہی فلائٹ سے ابھی ڈیبیٹ جاری تھی میں نے اس ایوان کی آراہ کا احترام کرتے ہوئے میں نے پاکستان کی عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اور میں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے میں یہاں لوٹ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا میرا ایمان ہے نیتوں کا مالک اللہ ہے وہ ہر نیت کو پہچانتا ہے گمرا پہلا یہ حج کا فیصلہ تھا لیکن حج ہر سال ہوتا ہے اور انشاءاللہ منظور ہوا تو یہ سعادت مل جائے گی اگر نصیب میں ہوا لیکن آج میری موجود کی ایک پیغام دینا چاہتی ہے لائن اف کنٹرول کے اس پار اور جو کشمیری یہاں رہتے ہیں کہ یہ قوم پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلمان اس پر متفق ہے یہاں تقاریر ہوئی جذباتی اظہار بھی ہوا اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جس مسئلے کے لیے یہ جوائنٹ سیشن منعقد کیا گیا اس سے ہٹ کے بعد بھی کی گئی ہو ہو جاتا ہے پارلمنٹ میں تقریروں میں ہو جاتا ہے ہمیں اس میں خندہ پیشانی سے کام لینا چاہیے لیکن جنابے والا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرکت یہ جو غیر قانونی فیل بھارت کی سرکار نے کیا ہے اس پر آج پاکستان میں نہیں آپ تو سب نے کی ہے لیکن آج اس پر بھارت میں بھی تنقید کا پہلو اجاگر ہو رہا ہے جناب اس بھی کر آج میں ارز کرنا چاہوں گا بھارت کی یہ سفارتی کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ دھوایا جائے کبھی یہ کہہ کر کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے کبھی یہ کہہ کر کہ ہم تھرڈ پارٹی فسیلیٹیشن کے لیے ہرگز تیار رہی ہیں کبھی یہ کہہ کر میڈییشن ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے یہ ان کی مسلسل پالیسی رہی ہے اور ان کی کوشش رہی ہے کہ دنیا کی نظر سے یہ مسئلہ اوجل ہو جائے لیکن میں آج اس ایوان کو متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ اس حرکت سے جو پانچ اگست کو بھارت نے کی ہے انہوں نے خود اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے آج پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر جو ہے اور کشمیریوں کی جد و جہد جو ہے اس کا ذکر و تذکرہ ہے آج اس پر اظہار رائے ہو رہی ہے آج اس پر فکر کی محفلیں سج رہی ہیں اور آج لوگوں کی تشویش میں جو ہم اظہار دیکھ رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا جناب سپیکر بھارت کے سابقہ ہوم منسٹر جناب چدم بھرم نے کہا اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ تاریخ بتائے گی کہ مودی سرکار کا یہ فیصلہ ایک بہت بڑی ہماکت تھی تاریخ بتائے گی کہ آج پانچ اگس کا دن بھارت کی تاریخ کا سیاہ دن تھا تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ ایک بہت بڑی ہماکت تھی اور یہ ایک غیر جمہوری فیل تھا تاریخ بتائے گی کہ اس فیل سے اس حرکت سے اس ایمنمنٹ سے اس ایبروگیشن سے ہندوستان کا جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس پر کاری ضرب لگی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آواز آج بھارت کی آواز ہے یہ آج بھارت کا جو پڑا لکھا طبقہ ہے آج بھارت کا جو آر ایس ایس کی سوچ میں قید نہیں ہے جو تاثب کا جس پہ تاثب کے ہول نہیں چڑا ہوا ہے یہ طبقہ اس بات کی اکاسی کر رہا ہے جنابے والا میں اس ایوان کی توجہ دلانا چاہوں گا وزیراعظم ہندوستان کے جواللہ نہروک کی ایک نہیں کئی سٹیٹمنٹس کوٹ کی جا سکتی ہیں سنتانیس سٹانیس سے لے کر آگے تک جس پر وہ کشمیر کے مسئلے پر اور اپنا موقع بارہا بیان کر چکے ہیں اس جمہوری عمل کا اس پلیبیس سائٹ کی کمٹمنٹ کر چکے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا کشمیریوں کے ساتھ اور جس کی بے وفائی اور جس کی کمر میں چھرا گھوپا پانچ تاریخ کو مدی سرکار نے جنابے والا یہ میں نہیں یہ جو بھارت کے زی شعور لوگ ہیں وہ جواللہ نہرو کے وہ خیالات اور وہ سٹیٹمنٹس کا مطالعہ کر لیں تو ان کو واضح ہو جائے گا کہ کیا کیا ہے جنابے والا کشمیر کی طویل جد و جہد ہے کشمیریوں کی لیکن اس میں بھی فیکشنز تھے ایک فیکشن تھا جیسے میرے فاضل دوست لاہور سے ممبر سعید رفیق صاحب نے فرمایا کہ ہماری طرف سے آواز اٹھے چودہ آگست کو کشمیر بنے گا پاکستان یقیناً یہ آواز رہی ہے اور ایک طبقہ یہ آواز اٹھاتا رہا ہے ایک طبقہ وہ بھی تھا جو سریحاً اس کی مخالفت کرتا رہا ہے اور ایک طبقہ وہ بھی تھا جو ایک بیچ کا راستہ اختیار کرتا تھا لیکن اس ترمیم سے اور پانچ تاریخ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کشمیری قوم اور کشمیر کے حریت پسند جو حق کے خود ارادیت کی جد و جہد میں مشغول ہیں اس ایک فیصلے نے ان سب کو یکچا کر دیا ہے آج کوئی کشمیری وہ کشمیری جو یونین گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ منایا کرتے تھے آج محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے اور وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی ہو آج عمر عبداللہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے چیف منسٹرز رہے ہیں انین اوکیپائیڈ کشمیر کے آج وہ ہریت سے ان کی سوچ الگ رہی ہے ہریت کی سوچ تو واضح ہے علی گرانی ہو میروائل عمر فاروق ہو یاسین ملک ہو ان کی سوچ میں تا کوئی ابحام نہ تھا لیکن آج وہ طبقہ جو پہلے اتنا جس میں کلارٹی نہیں تھی آج اس ایک واقعے نے ان سب کو یک جا کر دیا ہے کوئی کشمیری اور اگر غلط فہمی ہے نرندر مودی کو تو میں چلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو کرفیو ہٹا دو کرفیو وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیریوں کی بیسری کے لیے قدم کیا اٹھایا ہے تو میں چلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو جو نو لاکھ فوج نو سو کچھ کمپنیز آج وہاں مقبوضہ کشمیر میں تائنات کر دی گئی ہیں اور نو لاکھ کے قریب جو فوجی ہے ایک منٹ کے لیے انہیں ایک طرف کر دو اور کشمیریوں کو دعوت دو کہ آؤ اور کہو کہ تم پانچ اگست کے فیصلے کی تائید کرتے ہو یا اس کو مسترد کرتے ہو تو دنیا دیکھے گی کہ وہاں سے کیا آواز اٹھتی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا ان کی آزائم بے نکاب ہو جائیں گے جناب سپیکر جناب والا میں یہ بھی از کرتا چلوں آج ایک نیا ایک نیا لیگل بحث چھڑ گئی ہے بھارت کے اندر ایک لیگل بحث چھڑ گئی ہے کہ اس فیصلے کے بعد جب آپ آرٹیکل تین سو ستر کو لپیٹ دیتے ہیں جب پینتیس اے کا آپ اس کو مٹا دیتے ہیں تو وہ جو ایکسیشن تھا وہ جو سٹیٹس تھا جس میں تبدیلی کی گئی اس کے بعد اس کی حیثیت کیا رہتی ہے یہ بحث ہو گئی ہے اور یہ بحث صرف زبانی نہیں ہے یہ تقریروں تک محدود نہیں یہاں پائے کے وہ کلا تشریف فرما ہے انڈین سپریم کوٹ میں رٹ پٹیشن داخل ہو گئی ہے اور ایک طویل وہاں میں سمجھتا ہوں قانونی جنگ کا پانچ تاریخ کو آغاز کر دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ نہندر مودی سرکار کی ذرکت سے وہ مسئلہ جو دوا ہوا تھا وہ نہ صرف انٹرنیشنلائز ہوا ہے آج کوئی کشمیری بچہ بچی مرد اور مستور آج یونین کی طرف نہیں دیکھ رہا آج وہ دیکھ رہا ہے تو پاکستان کی طرف اور امہ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ سننا چاہتا ہے وہ سننا چاہتا ہے کہ پاکستان کی پالیمان سے کیا پیغام آتا ہے اور میں شکر گزار ایک مرتبہ پھر اس سارے ایوان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گوست شاسی مختلف آراز سوچ ہو سکتی ہے آپ نے ایک مرتبہ پھر فہم و فراست کا ثبوت دیا ہے آپ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ اختلافات سے بالتر ہو کر بھی ہم کشمیر قوس کے ساتھ متفق کا متعد ہو سکتے ہیں اور جیسے لیاکت علی خان نے مٹھید اور مکہ دکھایا تھا تو آج اس پارلمنٹ کا جو متفق کا ریزولوشن جو آپ انشاءاللہ پاس کریں گے وہ ہندوستان کو وہ وہ نشان ہوگا وہ ایک اتحاد اور یک جہکی کا پیغام ہوگا جس کی ضرورت تھی اور جس سے کشمیریوں میں کہ اس وقت سہمے ہوئے ہیں ہر گھر کے سامنے فوجی تائنات ہے ہر طرف سنگینے ہیں ہر طرف بربریت ہے انسانی حقوق کی پامالی ہے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے لوگوں کی عزتوں کا پامال کیا جا رہا ہے سروں سے جادرے نوچی جا رہی ہے نہتے نہتے شہریوں پر کلسٹر ایمونیشن کا استعمال لائن اف کنٹرول پر فارنگ ہوتی رہی ہے مسلسل ہوتی رہی ہے کلسٹر ایمونیشن کا استعمال کبھی نہیں ہوا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کلسٹر ایمونیشن جس پر انٹرنیشنل کنونشنز ہیں گو بھارت کہے گا کہ میں اس کا میں سگنٹری نہیں ہوں لیکن انٹرنیشنل نومز ہیں ان نومز کو پامال کیا جا رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آگنائزیسشنز میں سمجھتا ہوں آج انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے مسلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ نہتے شہریوں پر یہ جو آپ کلسٹر بومنگ کر رہے ہیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے جناب والا میں یہاں میری ایبسنس میں یہ بھی کہا گیا اور مجھے مجھ تک آواز پہنچی کہ غالبا ہم تیار نہیں تھے جناب سپیکر وسط احترام فاضل میمبران کی خدمت درس کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے اور میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس کچھ شواہد موجود ہیں میرے پاس وہ ڈاکٹومنٹس میں ساتھ دیکھنایا ہوں اور میں چاہیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں یہاں سینئر لیڈرشپ مختلف پارٹیز کی تشریف فرما ہے جنابے والا پہلی بات تو یہ میں نہیں راجہ سباہ کی ڈیبیٹ کو اٹھا کے دیکھئے اور وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ سٹیلٹ کہا جاتا ہے کہ ایک سپلیمنٹری بزنس ایجنڈا آئٹم کے طور پر چوری سے اس ایشو کو وہاں آپ لے کر آئے اور پوری اپوزیشن نے احتجاج کیا جب امید شاہ امید شاہ جو اس وقت ہوم منسٹر ہے جو آر ایس ایس کی فلسفہ کیا کاسی کرتا ہے وہ جو جو وہ ریشسٹ اور متصبانہ سوچ کا مجموعہ ہے جب وہ کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا تو سب اس کو اس کو سننے کو تیار نہ دے یہ رابے والا اور جو